اسلام علیکم میورز کیسے آپ سب لوگ میدھے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں امبالی پتوان مید ناسیا آپ سب کو میرے کی جن میں خوش شام دید آج میں آپ کے لیے بہت جلدی سے بننے والی اور بہت مزیدار شنواری کڑھائی کی رسی پھلے گرائیوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے بزار کی شنواری کڑھائی بہت مہنگی ہوتی ہے جو افورڈیول نہیں ہوتی تو آپ اسے گھر میں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اب نکھائی ہوگی لیکن آج میں بناؤں گی میرے سٹائل میں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے چلیے یہاں میں میں نے آدھا کی لوچیکل نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے چار ٹواتر لیے میڈیم سائز کے تین سے چار ٹیبل سپون بلائی ہے گھر کی اور ایک ٹی سپون نمک ادھا ٹیبل سپون کھوٹیری کالی میچیں اور ایک ٹیس ایک ٹیبل سپون زیرہ کوٹا ہوا اور ایک ٹیبل سپون ادھرکا بیسٹ اور ایک ٹیبل سپون گولدھنیا اور لیسن کے بارہ سے بارہ جوے لے کر انہیں آپ نے کوٹ لینا ہے اور اس میں آپ نے پانی شامل کر لینا ہے اور اس کو چھان لینا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے جی ایک پین اس میں میں نے آدھا کپ آئل آدھا کپ سے تھوڑا سا آئل زیادہ شامل کیا ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے چار سے پانس منٹ تک فرائی کرنا ہے کتنے منٹ تک چار سے پانس منٹ تک اور اس کا یہ جو کلر ہے یہ چین ہو جائے میں نے لہسن کا پانی اس طرح لیے استعمال کیا کیونکہ رسٹورانٹ میں لہسن کا پانی ہی یوز کیا جاتا ہے اور یہاں پر یہاں جب چار سے پانس منٹ ہو جائیں گے گوشک کو فرائے کر دے ویے لگتب آپ اس میں نمق شامل کرنا ہے یعنی کہ جب گولڈن کلر آ جائے گا گوشک پر آپ نے اس میں نمق شامل کرنا ہے اس کے بعد ا detected من کپ پیسٹ شامل کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے پہلے بھی چار سے پانس منٹ تک فرائے کیا تھا اور اب بھی آپ نے چار سے پانسمنٹ تک اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے اگر آپ یہ میری ریسیپ یہ اسی طرح فالو کریں گے اس کو چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پہ آپ نے پکانا ہے اس کو جلانا نہیں ہے درگ کو جب چار سے پانچ منٹ ہو جائیں گے تب آپ نے اس میں ٹاماٹر شامل کر دیا ہے اس کو شنواری کڑھا ہے اس لئے کہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ٹاماٹر زیادہ ڈالتے ہیں اور جب ٹاماٹر ڈال دیں گے ساتھ ہی آپ نے یہ جو لہسن کا پانی ہے یہ تقریبا تھا یہ شامل کر دینا اس کو ڈھگ کر آپ نے میڈیم فلیم میڈیم ڈو لو فلیم پر پکانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے ٹاماٹر ہو گئے نرم یہاں پر آپ ان کے چھلکیں نکالنا چاہے نکال دیں ایسا میں نے نکال دیئے تھے اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹیپ دینا چاہوں گی آپ ٹاماٹر کی پیوری بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ٹاماٹر کو گرائنڈ کر لیں اور اس میں شامل کر دیں چھلکہ اتار دیں چاہے چھلکہ نہ اتار دیں یہ آپ کی اپنی چوائز ہے یہاں میں نے سب ٹاماٹر کا چھلکہ ریموو کر دیں یہ دیکھیں یہ ٹاماٹر ہمارے کافی حد تک گھل چکے ہیں آپ نے اس پوائنٹ پر دے بھی اس میں ٹاماٹر کافی حد تک گھل جائیں گے سارے مسالے گولدھنیاں زیرہ کالی میرچین اور یہ سارے مسالے آپ نے اس میں شامل کر دینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے مکس اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے تاکہ سارے مسالوں کا فریور اس کے اوپر آ جائے جب اس میں تھوڑی تھوڑی گریوی رہ جائے تب آپ نے اس میں کلر دینے کے لیے ایک ٹی سپون چیلی لال چیلی پورڈر جو ہوتا ہے سرخ میں جی جو گھر میں ہمیں استعمال کرتے ہیں وہ ڈالنے چاہے تو آپ کشمیری لال میچ ڈال لیں میں نے کشمیری نہیں یوز کی جب اس کو دو سے تین چار منٹ ہو جائیں گے تب آپ اس میں بلائی شامل کر دیں اور اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے مکس اور بلائی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ آدھا کپ پانی بھی شامل کر دینا ہے کیونکہ جو بلائی کا کچھا پنا ہے تاکہ اس کی سمیل گوشت میں نہ آئے اور مزیدار سی ہماری شنواری کڑھائی بن کر ریڈی ہو جائے اس کو آپ میں ایک دو منٹ تک پکانا ہے اور جب ہلکا ہلکا پانی رہ جائے تب آپ نے اس میں آدھا ٹیبل سپون سرکہ شامل کر دینا ہے یا ایک ٹیبل سپون جتنے ہی آپ کو کھٹائی پسند ہے آپ یہاں پر دہیں بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں سرکہ ایڈ کیا ہے اس کو آپ نے میڈیم لو ٹو میڈیم فلیم پر دم ملی آنچ پر پکانا ہے اور ڈھکر مگانا ہے لیجئے ہماری شنواری کڑھائی مزیدار بن کر ریڈی ہے دیکھیں اسے کتنا بنانا ہے کم از کمی سے تقریباً پچیس سے تیس منٹ لگتے ہیں اور یہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے لیکن جو باہر والی ہوتی ہے وہ آفورڈیبل نہیں ہوتی اگر آپ اسے گھر میں بنائیں اسے تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں خمیلی روٹی کے ساتھ کھائیں دعوتوں میں کے مینیوں میں اس کو شامل کریں یہ بہت مزیدار ہوتی ہے اگر آپ میری ریسیپی کو فالو کریں گے تو آپ حرار مجھ جائیں گے کہ یہ تو بزار سے بھی زیادہ چھنواری کڑھائی بن کر ریڈی ہوئی ہے اور امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پھر آنگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اللہ ح مل سکے اللہ حافظ